سریس میں وارد ہے اِنَّ بِلَالِمْ يَوَزِّنُ بِلَیْلِمْ فَقُلُوَ شَرَبُوا حَتَّى عُنَا دِیَمْنَ مَقْدُونَ حضرت عائشہ کی روارت میں صحیح ابن خزیمہ میں اس کا عقص وارد ہوا ہے حافظ ابن عبدالبرد ابن جوزی جمال الدین مزی ابن قیم سراج الدین بلقین کے بیٹے جلال بلقین کہتے ہیں یہ دوسری روایت مقلوب ہے حافظ ابن حضرت کہتے ہیں ابتدام محلان اسی طرح تھا لے کے اس کے الفاظ کو دیکھ کر یہ معلوم ہوا کہ طلب دعویٰ صحیح نہیں ابن خزیمہ اور ابو بکر صبی کہتے ہیں ہو سکتا ہے دونوں میں باری لگی بری ہو ایک مرتبہ بلال پہلے ادان دیتے ہیں ابن عبدالبرد اور دوسری مرتبہ اس کا عقص ہوتا ابن حبان نے اپنے عادت کے مطابع یہ کہہ دیا کیوں میں باری لگی بھی تھی یعنی احتمال کا قصہ نہیں چلایا جذب کے ساتھ یہ بات کر دی اس پر حافظ لعاود دین مقدسی نے اعتراض کیا کہ مقام احتمال میں جذب یقین کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا حافظ نے حجرِ اسقلانی اے رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ ابتدامی کو حضرت بلال تنہا ازان دیتے تھے اور وہ دلوے صبح صادق کے بعد ازان دیتے تھے ابتدامی میں ایک روایت ہے کہ انساریہ کے مکان پر بلال بیٹھے ہوکے سوڑ کو دیکھتے تو ازان دیا کرتے اس کے بعد حضرت بلال کی نگاہ کمزور ہو گئی اور وہ ازان دینے میں وقت کے اندر غلطی کرنے لگے ایک مرتبہ انہوں نے ازان دی طلوعِ صبح صادق سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر پوچھا ما حملتا علیہذا انہوں نے جواب دیا استعقص دو وانا وسنان وزنندو ان الفجر قد طلعا فامرہو النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ینادی ابی المقین انہوں نے کہا لائیم العردہ قدنا سمہ اقعدہو النبی صلی اللہ علیہ وسلم لائلہ جنبی اتا تلعیم قائل رواہو دارہ کتنی ونبی حقید اس پر یہ اشکال کیا گیا ہے کہ ایمہ فن عمر کے موزن مسروح کے ساتھ بے شاید حق محمد ابن سلمان اس کو مرفوعن نقل کرنے میں منفرد لیکن انفراد قدعوہ صحیح سعید ابن زر بھی ان کی مطابعت کرتے ہیں اسی طرح سے یہ رواہ دوسرے طریق سے بھی منفوری ہے گون پردار قدنی و بے حقید غیرانی کلام کیا ہے لیکن جب سارے ترق کو جمع کیا جاتا ہے تو خود بخود یہ بات دل پر جنگتی ہے کہ واقعہ ضرور پیش آیا ہے حافظ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں جب یہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مؤخر کر دیا اور خجر کے بعد ازان دینے لگے اور خجر سے پہلے ازان کے لئے ابن عمی مکتوم کو مقرر کر دیا لیکن ابن عمی مکتوم نابینا تھے ان کے ضعف پر نظر فرما کر ان کو مؤخر کر دیا اور بلال کو مقرر کر دیا حافظ ابن حجر اسقلانی نے یہ تقریر جمع بین اللوایات کے لئے کی ہے لیکن اس کا سارا تانبانہ حافظ صاحب کا اپنا فہم ہے لوایات سے اس کی کوئی تائیر نہیں ہوتی ہے واللہ تعالیٰ عنہ سرئیے یہ باپ مجھے لکھے دینا پورا سرئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم وبلزنہ بالمتصر منا الہمیر المومنین افی حدیث رسول اللہ علیہ وسلم ویبداللہ بخاری رضی اللہ عنہ امام بخاری رضی اللہ علیہ کہتے ہیں فجر کی ازان ازان فجر کے بعد دی طلوع فجر کے بعد دی جائے گی ابن بطال کہتے ہیں ازان بعد الفجر مجھمع علیہ یعنی فکر کیا ضرورت ہے اس پر ترجمہ منعقب کرنی تھی میں کئی بار پر ہوتا کہ بخاری نے صرف مختلفی مسائل کے لئے ترجم منعقب نہیں کی بلکہ مجھمع علیہ اور مختلفی دون مسائل پر ترجم منعقب کی ہیں امام بخاری نے یہ اشارہ کیا ہے کہ فجر کے بعد بہرحال ازان ہوگی اور فجر سے پہلے جو ازان بعد الفجر کا ترجمہ پہلے لائے اور ازان قبل الفجر کا بعد حالانکہ ترقیب زمانی کے اعتبار سے ازان قبل الفجر کا ترجمہ پہلے اور ازان بعد الفجر کا ترجمہ بعد امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ترتیب زمانی و واقعی کی مخالفت کیوں کی اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت امام بخاری رضی اللہ عنہ نے اس لیے ایسا کیا تاکہ اشارہ کر دیں کہ اصل ادان بعد الفجر سنان کے علامہ زین ابن منیب کہتے ہیں کہ اصل ادان یہ ہے کہ دخول وقت کے بعد اور یا یہ اس لیے کیا ہے تاکہ یہ معلوم ہو جائے جیسا کہ ابھی کہا گیا کہ ادان قبل الفجر باقی نہیں ہے بلکہ اصل ادان ہے اور دخول وقت کے بعد ہوتی ہے وہ دینا ہوگی سب وہی قال حدثنا عباللہ بن عیسی فقالا عفرنا مالکن عنافین عناد اللہ عنہ ازی اللہ عنہ ما قال احبار تم لوگ نے سفن کو بلکہ نہیں تھڑ کر دی خوڑا سا تو تیز کرو یہ آیت نہیں ہے بجلی آ رہی ہے وہ تو تو منحوس ہے جو سے تو یہاں تو انہیں قدم رکھا ہے ساری بجلی کا سفا چٹ ہو گیا ہے لڑکو اس کو یہاں سے نکالو تم لوگ اس کے خلاف پنچائد کرو اور اس کو یہاں سے نکالو کسی اور کو بیٹھاو یہ بکل جاہل ہے اس کو کچھ خبر ہی نہیں جب سے بیٹھا ہے کسی ہر دن کوئی نے کوئی تار خراب ہو جاتا ہے کبھی اس کو چھو دیتا ہے کبھی اس کو جس کو یہ چھو دا ہے اس کا سفایا ہے علیکم با جا کے کہیں وزیروں کو چھو دے تاکہ جو ظالم ہیں ان کا سفایا ہو جائے کہہ دے وہ مجھے چھونے کہاں دیں گے بائے سے کر دیں نا کیا جب تیرا ایسا نسوڑھی ہاتھ ہے جو تو چھو دیتا ہے سب غارت ہو جاتا ہے تو اچھوٹ ہے اچھوٹ اس کا بچوں حجرہ بھی باہر بنا دو کہیں اور پھوس کا حجرہ ہو یہ الگ رہا کرے کھین دیواروں کو چھو دے گا وہی ٹوٹ جائیں گے تو اپنے بارے میں اعلان لکھ دے جو چھوو وہی گل جاؤ یہ کہنا تھا کھڑیاں ٹوٹ کے نئی کھر گئیں نیچے مکان دھم سے آگئے یہ لوگ حیران ایسی نگاہوں کی تیز تھی سب غارت ہو جائے اے سمجھا کے ہوئے اے عبد المنن یہ اکھٹیاری چیز ہے بچوں اس پہ ایرزام نہیں ہے اسے آدمی کو جب معلوم ہو جائے میرے اندر ہی آئے تو احتیاط کرے اگر کسی کی چیز اچھی لگا ماشا اللہ کہل دے اصل میں تو کنڈم تو نے دیکھا ایسا چھوٹا سا چمگادر سا دیکھ رہا اس میں سے روشنین کر لیے تو نے چھوئے دیا خراب ہو گیا تو نے سوچا ہو گیا کالے کالے پنک کیسے ہوا دے رہے ہیں وہ خراب تو اللو ہے تو یہ آتا ہی نہیں میں خود ہی نہیں چھوٹا کوئی چیز در کے مارے بجلی کی ایک دن بڑا ہندیینی اور بن رہا تھا جب ہم دار و طلبہ میں رہتے تھے تو مشین لگتی چل رہی تھی مجھے کہ آپ تر بدھو کو میں نے سمجھا بلا وجہ بجلی خراب ہو رہی ہے اسے بند کی اور گھون سے کر کے اندر تازدتار جل گیا بڑی مشکل ہوئی میں گیا مفتی مدفر صاحب کے میں نے کہا جی مجھ پر شرن تاوان ہے ان کا آپ نے کس نہیں سکھیا میں نے کہا تو بجلی کو بچانے کے لئے کہ پھر تاوان میں میں اسی لئے چھوٹا چھاتا نہیں کہ ایسا نو خامخواہ کروں اصلاح ہو جا رہا ہے افساد ہاں اگر تم لوگ کہیں بیٹھے ہو تو قصدن تو نہیں کروں گا خامخواہ قتل کا گناہ اپنے سر لگاؤں لیکن اگر کوئی بجلی ایسے گرے چبھا رہے اوپر اور میں چپ چل دوں گا باہر میں نے کہا بھائی یہ ہی تمت بل خیر ہو جائے ان لوگوں کا اچھا تم لوگ اتنی مرو گے کہاں دفن کی جاؤں ایک نہر پدوا کے ساتھ کو اس میں پٹوا دوں گا کہ چلو بھائی اور کیا ایسے ہی تو گنج شہیدہ بنتا ہے بھی ہم پڑھ رہے تھے ایک سبی پہلے ایک ہنگامہ ہوا تھا مسلمان سب شہید ہوئے ان کو سب کو ایک ہی را دفن کیا لیا گنج شہیدہ بنایا تھا چلیے ایسے ہی ہے ایک واقعہ موقع لکھان اور جو سروہ میں واقعہ پیش آیا تھا اس کو کسی میں نظم نہیں کیا والد رحمت اللہ علیہ اس کی حکایت کر کے تھو اور والد کے پوپا وغیرہ ان ہنگاموں میں شریع تھے میں نے والد کے پوپا کو دیکھا ہے پستا قصے تھے بہت طاقتور ان کی جوانی کا زمانہ تھا جب وہ ہنگامہ پیش آیا تھا اور یہ جوان تھے اٹھارہ سال کے اچھل کے مارا تھے اس کو اس کو پورا قصہ والی بتاتے تھے ان کو ہم نے دیکھا ان کے گاؤں میں گئے ویسے وہ بڑھے بہت تھے تو ہم بچہ کمپنی ڈرتے تھے ان کے قریب نہیں جاتے تھے وہ بڑھا بیٹھا ہے ہم کدھر چل دیتے تھے اگر معلوم ہوتا کہ ہم اتنا زندہ رہیں گے ہم کو یہ سب بات ان کی ضرورت پڑھے گی تو ہم پوچھتے کہ بابا کیا ہوا تھا کیا ہوا تھا کہ دن ڈرتے بہت تھے کوئی بہاری بدھو تھوڑے تھے یو پی کے بہت بہادر تھے اپنی عمر سے بہت طاقت اور بہت زیادہ بہت زرورت تھی کسی کے اقل میں نہیں آتا جو ان کی باتیں سنی جاتی ہیں ویسے ہی تھے وہ دل بہت مضبوط تھا ایک دم میدان میں پوچھتے ہیں اور وہ چند بچے کودے تھے بس وہ ہی نے میدان سب کیا تھا چند بچے کود کر بس جو آیا بس جہاں دو تین رسید کیا بس پھر تو ہمت پست ہے کہ آپ کیسے ہیں میں بہت بہادر ہوں چوہاک وزدہ ہے سوچتا ہوں کیا ہے ایسے آہستہ سے دیکھتا ہوں بچے میں نہیں کھولتا کھولتا کہ ویسے کیا کھولتا ہوں بہت بہادر ہوں اس لیے ماشاءاللہ میرے کیا کہیں گے کہ ہمیں مارنا ہوں بچے وہ اپنے تمہیں کہ تم کوئی مجھے کچھ کہو گے اور تمہیں دو تین ڈنڈے مار لوں گا اب آسان سے ایک لاتھی مانگو آنگا روز آنا ایک لاتھی سب کو مارا کروں گا کم سے کم ایک مہینے میں تیس لاتھی ہو جائے گی نہیں کہاں ہوگی بلکل ایسے ہو جیسے ہم ایک جگہ سوئے ہوئے تھے مدینے سے آرہے ہمارے ڈرائیور کو لگی نہیں تو اس کو ایک چھتڑا سا نظر آیا اس میں وہ گس گیا وہ کجار تھا مالک چلا گیا تھا تو تو گیا سو اور مجھے ایسے قسلت سے پھر آواز آئی کھٹ 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 یہ کیا چیز ہے وہ معلوم ہے تمہارے بھائی سب آگا میں نے کہے بھائی اب کیا ہوگا وہ بھائی کون تھے تمام گدھی بھر گئے جیسے ان کو کسی نے بتا دیا تھا کہ یہ جگہ غیر آباد ہے اور تم تھاٹ سے آکے ہاں دھوپ سے بچک کے لئے کھڑے ہو جائے کرو جسا اب آکے بھر گئے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ دو آدمی دوسری قسم کے آئے ہوئے ہیں اب میں تو نکل کے ادھر گھننے لگا دھوپ میں پھر آیا پھر ہمارے ڈرائیور صاحب اٹھے ان کا بھائی بس کرو دیکھو یہ کونسی برادری کہاں سے آگئی ہے معلوم یہ ہوا کہ اب لوگوں کے پاس کاریں ہو گئیں تو وہ گدھوں کو چھوڑ دیا اس لئے وہ آزاد دیتے ہیں ورنہ وہی گدھے مملوک تھے لوگ ان سے حمل و نقل کا کام لیتے تھے تب دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا عطاکا فالموزن لسلح وبدالسلح وبدالسلح صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے اذا عطاکا فالموزن لسلح یہاں پر راقی ہوا موتار مسلمی دا سکت الموزن ہے قاضی آز کہتے ہیں وہو وجہ الکلام اور بعض کہتے ہیں بخاری کے اوستاذ عزداللہ ابن یوسف وہم ہو گیا میرا خیال یہ ہے کہ بخاری میں جو لفت آیا ہے وہ امام بخاری نے اس کو قصدا ذکر کیا اور امام بخاری کا مقصود اسی پر موقوف ہے اور وہ ہے ازان بعدتالفجر اس لیے کہ اعتقافہ للصبح کے معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو ازانی صبح کے لیے ازان کی جگہ پر محبوس کر لیتے تھے اور وَبَدَسْصُبْحُوْ تَدْكِ تَقْدِیرِ کے ساتھ حال اور معنی ہے اِذَا قَامَ الْمُوَزِّن فِي حَالِ بُدُوبِ السَّبَعَ فِي الْمَقَامِ الَّذِي يُوَزِّن فِي صَلَّى لَقَتَعِ فَلْبِ اس سے بات معلوم ہو گئی کہ ازان اور سنت فجر طلوع صبح کے بعد واقع ہوتے تھے اور اگر حدیث کا لگ اداقصہ قتل صبح تسلیم کر لیا جائے تو معنی ہوں گے کہ ازان سے فراغت طلوع فجر کے بعد ہوتی تھی اور سنت پڑھی جاتی تھی لیکن طلوع فجر سے فراغت کے بعد ازان کا مکمل ہونا اس بات کو نہیں چاہتا کہ ازان کا آغاز بھی طلوع فجر کے بعد ہوا حالانکہ بخاری تو یہی بتانا چاہتے ہیں کہ ازان فجر طلوع فجر کے بعد ہوتی ہے صحیح وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا أَبُنُ عَلِمٍ قَالَ حَدَّسَنَا ازانِ اقامت کے ماہ بین دو خفیف رکاة پڑھتے ہیں یہاں پر یہ اشکال ہے کہ اس حدیث سے ازانِ صبح کا بعد الفجر واقع ہونا ثابت نہیں ہوتا اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کسی صفحے پر آ رہا کہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِلَا سَكَتَ الْمُوَزِّنُ بِالْقُولَ مِن صلاةِ الفجر قَامَ فَرَقَارَكَ تَيْنِ خَفیفَتَ تَيْنِ قَبْلَ صلاةِ الفجر بَعْدَا اَن يَسْتَبِينَ الْفَجْرُ بَعْدَا اَن يَسْتَبِينَ الْفَجْرُ کا تعلق ازان سے بھی ہے اور سنتِ فجر سے بھی ہے لیکن اس پر اشکال یہ کہ اس سے زیادہ سے زیادہ یہ معلوم ہو کہ طلوعِ فجر کے بعد موزن ازان سے خاموش ہوتا تھا یعنی ازان سے فارغ ہو کر خاموش ہو جاتا تھا اور ازان سے فارغ ہو کر خاموش ہو جانا اگر طلوعِ فجر کے بعد پایا جاتا ہے تو اس سے ازان کا طلوعِ فجر کے بعد شروع کرنا لازم نہیں آتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات بلکل صحیح ہے لیکن بہرحال اس سے اتنا تو معلوم ہوا کہ ادانِ فجر کی تکمیل قلوعِ فجر کے بعد ہوئی ہے یہ ضروری نہیں ہر حدیث پورے دعویٰ کی مسبت ہو سب کے ملانے سے اگر دعویٰ ثابت ہو جائے تو بھی کافی چلی انہیں بلالن یونادی بلیل اس حدیث سے معلوم ایک معظم پر اضافہ جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دمانے میں مسئل نبی میں سبح کے لئے دو موزن مقرر بعض تو کہتے ہیں بس دو ہی پر اکتفاق کیا جائے گا دیکھیں حضرت عثمان کے دمانے میں چار موزن مقرر تھے اس لئے بعض شافیہ کہتے ہیں بس چار تک کی دنگائش اس کے بعد جمہور علماء فرماتے ہیں دار مدار ضرورت پر ہے اس لئے اگر بزرورت حضرت عثمان نے دو پر اضافہ کیا اور چار کر دیئے تو بزرورت ان کے بعد اگر اس پر اضافہ کر دیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے سلم باب الازان قبل الفجر اضافہ کی بیان حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ فجر سے پہلے اضافہ کی بات نہیں ہے سنگور علماء ام سلاسہ صاحبین ظاہریہ ابن خزیمہ ابن مدل وغیرہ طلوع سلسہ صاحب سے پہلے اضان کے جواز کے قائل پھر اس کے بعد آگے ہی اختلاف کہ آیا اس اضان پر اتفاہ کر سکتے ہیں یا فجر کے بعد دوبارہ اضان دینا ہوگا مالکیہ شافعیہ وغیرہ فرما دیں اور حنا بلا کہ اس اضان پر اتفاہ کر سکتے ہیں تو صبح صادق کے بعد دوبارہ اضان دینا ضروری نہیں لیکن ابن خزیمہ ابن مدل وغیرہ فرما دیں دوبارہ اضان دینا ضروری ہے اسی کو امام غزالی نے اختیار کیا اور یہی امام بخاری اللہ تعالیٰ نے قرار اسی لئے انہوں نے اضان بعد اس صبح کا ترجمہ پہلے منطق کیا پھر اس کے بعد اس میں اختلاف کہ یہ اضان کب سے دینا جائے قابی یوسف اور حنابلہ کہتے ہیں نصف لیل کے بعد یہی شافعیہ اور مالکیہ کہتے ہیں قول شافعیہ کا دوسرا قول یہ ہے کہ صحری کے وقت ادام دی جائے گی یہی بہت سے علماء بغوی وغیرہ قرائے بعض مالکیہ کہتے ہیں سجھ سے اخیر دی جائے گی یہی مالکیہ کی مشہور کتابوں میں لکھا ہوا ہے حنفیہ فرماتے ہیں اضان صبح صبح کے بعد ہوگی صبح سے پہلے اضان دینا صحیح اس لیے اس لیے کہ اضان اعلام بالوقت کے لئے ہوتی ہے لہذا جیسے اور نمازوں میں اضان بعد دخول الوقت ہوتی ہے صبح میں یہی ہوگا اور بقسرت صحابہ تحاوی میں کئی روایت نہیں اس کے احتوار نہیں حضرت حفظہ سے حضرت عائشہ سے اور دوسرے صحابہ سے اور ابو دعود میں ایک روایت میں تصریح ہے کہ حضرت بلال ساریہ کے مکان پر بیٹھے ہوتے فیضا طلع الفضل وزن جو لوگ جواز کے قائل وہ حدیث اِنَّ بِلَالِ يُعْدِنُ بِغَيْرِن فَقُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يُنَا دِي اِبْنُوا مِنِ مَتْتُون قُدَلِ اِلْمِ پِرِشْتَرْتِين نمبر دو اور روایت میں ہے وَلَمِكُمْ بَيْنَا اَذَانَيْن اِلَّا قَزَا اِلَّا يَرْقِ اَذَا وَيَنْزِل اَذَا نووی نے اس کی توجیح کی کہ بلال اذان دے کر تسبیحات وغیرہ مشغول ہوتے تو اس کے بعد کرتے تھے تو ابن مختون چڑھتے تھے لیکن حافظ ابن حجر اس قلامی نہیں اس توجیح خلاف ظاہر قرار دیا اور چوتھا جواب باز حنفیہ مگر اس جواب پر یہ اشکال ہے کہ اگر یہ بات تھی تو پھر بلال کے لئے بھی کوئی آدمی مقرر کر دیا جاتا کہ وہ غلطی نہیں اس لئے تیسرا جواب صحیح باز حنفیہ نے چوتھا جواب دیا وہ فرماتے ہیں اللہی اصل میں یہ اذان اذان کے الفاظ معروفہ کے ساتھ نہیں تھی بلکہ یونی تنبیح کے لئے تھی مگر یہ بلکل خلاف غاہر جب لف اذان شریعت میں بولا جاتا ہے تو اس کے شریع معنی مراد ہوا کر ان تین چار جوابوں میں سے اگر کوئی جواب قابل ارتفاع ہو سکتا تو یہی پہلا جواب ہے یہ سہری کے واللہ تعالی علم سلیم وقالا بی اصابعی ورفاہا الی فوق وطاقا الی فوق رفاہا الی فوق وطاقا الی اس وطاقا یقول حاکلا وقالا زہر بس بابتا ای دا وقالا خراس محمد دا وان یمین وسمال رفاہا الی فوق تین وقالا حدث سحاق وقالا اخبر نابو سامت قالا رفاہ 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 سلی عزی اللہ تعالی وقالا بنتم بین الآزان وال اقامت عزان و اقامت کی مابین کتنا فاصلہ چاہیے حافظ ابن حجر اسقلان فرمات شاید امام بخاری بن حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کہ جعل بین ادان و اقامت قدر ما يفرغ العاقل من حقل و والشارب من شربه والمعتصر جواد خلل قضاء حد رواح پر لیکن اس کی سن ضعیف ہے اور اس کے تین شواہر ابو حریرہ اور سلمان اور ربی ابن قعب سے منقول ابو حریرہ اور سلمان کی حدیث امش شیخ نے اور ربی کی روای تقل اللہ بن احمد تخریف کی لیکن سب کی حافظ اتنے حضر اس قلان کہتے ہیں شاید بخاری نے اشارہ کیا ہے کہ اس سلسلے میں کوئی تقدیر ثابت نہیں حضر شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ماں بخاری نہیں ہو سدہ ہے ان لوایتوں کی تقویت کی طرف اشارہ کیا ہے اس لیے کہ حدیث بخاری میں بین قل ادانیں سلات جیسے معلوم ادو ادانوں کے ماں بین فصل ہوتا تاکہ آدمی نماد پڑھ لیتا اور یہ ہی جیر جابل اور ان کے موافق صحابہ کی روایت ان سے بھی نکل تی ہے کہ دونوں ادانوں کے ماں بین فصل ہونا چاہیے اس میں صاحب حادث اپنی حادث سے فارغ ہو جائے میرا اپنا خیال یہ ہے واللہ تعالی عالم کہ امام بخاری اللہ تعالی انہوں اس ترزمت الباب یہ بتانا چاہتے ہیں ادان اقامت امام دو رکعت کا فاصلہ ہونا چاہیے اس لیے کہ امام نے ترزمہ منقب کیا اکم بین الادان والاقام ادان اقامت میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے اور دلیل میں عبداللہ مغفل کی حدیث بین اقامت اقامت امام اقامت امام اقامت دو رکعت کا فاصلہ ہونا چاہیے البتہ مغرب سے مستثمہ ہے اس لیے کہ مغرب کی ادان اقامت مصراح کے ساتھ فصل قلیل ثابت ہے واللہ تعالی سولی لمن شاء کر کر یہ اشارت کر دیا یہ نماز کس تیاری ایجابی ہے سلی محمد 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 بشار امان امان ابو بید قاسم سلام حضر وغیرہ نے بیان کی اور اقامت کو ازان تغریبا پھر دیا گیا اور اس لیے بھی ایسے ازان سے دخول وقت کا اعلام مقصود ہوتا ہے اقامت سے قیام السلاح کا اعلام مقصود ہوتا ہے بعض علماء نے کہا ممکن حقیقی ازان مراد ہو اور مطلب یہ ہو کہ فریضہ کے علاوہ ازانوں کے محبیر منافلہ بھی پڑھنا چاہیے لیکن اگر یہ مقصود ہوتا تو بخاری یہ حدیث یہاں کے بجائے ابواب تطوع ملاتے یا اگر یہاں لائیں تو وہاں بھی لے آتے اس حدیث میں ہے اگلی حدیث میں قدالک یسلون رکتین قبل المغرب رکتین قبل المغرب کا مسئلہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں اور آئندہ بواب تطوع میں اس کو اپنے جگہ انشاءاللہ پھر بیان کیا جائے گا وَلَمْ يَكُمْ بَيْنَ الْعَدَانِ وَلِقَامَتِ الشَّيْءُمْ یہاں شیح سے مراد شیح قصیب ہے ورنہ قلیل فاصلات اُتقاہی اسی لئے امام بخاری نے آگیا اسی روایت کو تعلیقاً ذکر کیا بسم وَالَمْ يَكُمْ بَيْنَهُمْا حزار میں بیٹھا رہے تھے اس کے لئے گنجائش ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت پڑھ کر رجلے میں تشریف فرما ہوتے تھے بلال آ کر اطلاع دیتے تھے مسجد میں تشریف لے جاتے تھے لیکن اس پر اشکال یہ ہے کہ حدیث سے صرف یہ ثابت ہوا کہ امام اقامت کا انتظار کر سکتا اور امام کے اقامت کا انتظار کرنے سے ہر شخص کے لئے اقامت کا انتظار ثابت نہیں ہوتا امام کی تو جگہ متعین وہ امامت کرتا اور مقتلی کی کوئی جگہ متعین نہیں ہے اور ہر شخص تو صفحے اول کی فضیلت حاصل کرنے کی ترغیب وارد ہوئی اور یہ کسی وقت آسانی سے ہو سکتی ہے تو انسان تاخیر نہ کرے حافر ابن حضر کہتے ہیں البتہ کسی کا مکان اگر مسجد سے لگا ہوا ہو اور اس کے لئے امکانات ہوں تو اس کی دنجائش نکل سکتی ہے لیکن امام بخاری ہیں ایک دوسری بات بیانتے ہیں وہ یہ ہے کہ انتظار اقامت میں اگر کوئی بھر میں بیٹھا رہے اقامت کے ایک مسجد جائے تو سنت میں اس کی دلیل موجود ہے یہ الگ بات ہے کہ سفہ اول کی فضیلت کی تحصیل کے لئے پہلے جانا پڑے گا کیونکہ جو آدمی اقامت کے انتظار میں بیٹھا رہے گا یقینی بات ہے کہ عام حالات میں اس کو سفہ اول نہیں مل سکتی ہے تو سفہ اول کی فضیلت کی تحصیل الگ چیز ہے اور مسجد میں جانے کے لئے قدلت نہ کرنا انتظار اقامت کی انجائش ہونا الگ چیز ہے یہ بات بھی لکھتے ہیں سوڑی امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہر دو ازانوں کے ماہ بین نماز پڑھی جائے گی لیکن یہ مخیر میں بتا چکا کہ بین کل ازانین میں ازانین کا مصداح اقامت ہیں اور اقامت کو ازان تغلیباً کہہ دیا گیا یا اس معنی پر نظر کر کے کہہ دیا گیا کہ جیسے ازان سے وقت کی خبر دی جاتی ہے ایسے اقامت سے نماز شروع ہونے کی خبر دی جایا کرتی ہے حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ بخاری نے جس سے یہ تنبیل کی ہے کہ رواتب واجب نہیں اس پر ایک اشکال ہے اگر یہ مقصود ہوتا تو یہ ترجمہ یہاں کے بجائے ابواب تتوو میں ہونا چاہیے تھے جہاں امام بخاری نے سننے رواتب کے لئے تراجی منقض کیے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ امام بخاری نے اس بات پر تنبیل کی ہے کہ آدمی کو فرق پر اکفا کر کے بیٹھنا جانا چاہیے بلکہ ادان القامت کے مہبین نوافل پڑھنے کا اجتماع کرنا چاہیے کم سے کم دو رکعت تو پڑھیں لینا چاہیے اس لئے سلاک کا عقل ترجہ دو رکعت ہیں خلاصہ اب یہ نکلا کہ بخاری نے کم بین الادان والاقامت سے تو یہ بتایا کہ ادان والاقامت کے مہبین کم اسکن دو رکعت کا فاصل ہے اور اس تلزمی سے یہ بتایا ہے کہ ادان والاقامت کے مہبین نفل پڑھنے کا احتمام کرنا چاہیے اور رواقب کا نسلہ بواب تطور میں آ رہا ہے روایت پوری کر لو سلح قحف کی آخری آیات پڑھ کے نیک نیتی سے سوئیں فرماتے ہیں سعال بھی کہ تبھی اللہ کسی حکمت سے بار باران کھولیں گے لیکن تذجر نہ ہو اور اس وقت کسی مسلمان کے حق میں بدعا نہ کریں کسی گناہ کی دعا نہ کریں شلیو اور اس وقت کسی مسلمان کے لئے کوئی دعا نہ کریں مشاہد سوئے اللہم سلیہی سلیم وارک حلاؤ سلیم وارک حلاؤ سلیمان بمسطفی وانا آلی واسحال بین حلاؤ صحت حدق قاد اللہ مدفرنا وانا سایتہنز آلی منامہ جدنا فکرنا وانا تکل روا تدخل حلاؤنی بمطول عامل و جنب من قوابش اللہ آسیہ رحبتہ والزلل اللہم آسرنا و آسرنا مآسر جانا شانا منتولہو لا الہ الا اللہ امسرنا بعد و بیدسنا للمتسر من موئلہ ممنین فکریت رسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی عبداللہ 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 اسمع عبداللہ بخاری رضی اللہ عنہ و آرزا و آرزا سواب و فاقہ بشانا فیزن مکین و قانا بعلیم خال بابو من قال یعنی رشت کی پیدا ہے اس وقت میں ایک موازی نظام اس کا قول کرید ہے نبی عبداللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ زمان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرما فَلْيُوَذِّلْ لَكُمْ أَوْحَدُكُمْ اور معقول بات بھی اس سفر میں رفقہ مستمع ہوتے ہیں اس لیے ایک آدمی کی اذان کافی و خلاف شہر کے کہ لوگ اطراف بلد میں اپنی ضرورتوں کی وجہ سے منتشر ہو جاتی ہیں اس لیے وہاں مسئل کے ہاتھ روشے پر اذان دینے کی باز و بردت پیش کھا سکتی ہے مام بخاری نے اس سے مام مالک پر رکھ دیا جو کہتے ہیں سفر میں دو موازین اذان دے سکتے ہیں اور عیم سلاسہ سفر میں تعدد اذان کے قائل نہیں اسی دی ان کی کتابوں میں اس کا تذکرہ نہیں ملتا ہے شاہ علی اللہ صاحب محدث دے رہی کہتے ہیں اس سفر کی قائل اتفاقی ہے امام بخاری میں اس ترغمت الباب سے اذان جوب پر رکھ گیا ہے جو حرمین کا معمول ہے جوب کے معنی میں جماعت یعنی ایک وقت میں کئی موزنین اذان دیں ابتدام دستور ننی کا اس اذان کا آغاز حشام ابن عبد الملک مروانی نے کیا اس کے بعد اس میں ہوا اختلاف ہو ابن حضم ظاہری ابن زرکون مالکی جلابی تو مرداشی نفیہ میں سے کہتے ہیں ایک ساتھ اذان نہیں جائے اگر ضرورت ہو تو کئی موزن یکے بعد دیگر اذان دیں لیکن اکثر علماء انفیہ شافیہ مالکیہ ہنا بلا اذان جوب کے لواز کے خارج میں علمتہ آوازوں میں اختلاف تحویش نہ ہوتے لیکن شاہ علی اللہ صاحب نے جب اس سفر کی قید کو اتفاقی قرار دیا ہے اس کی توئی وجہ میں جب اس قید کا فائدہ معلوم ہو گیا تو پھر اس کو اتفاقی قرار دیا ہے سبیل نمبر تین حافر ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے بیان فرمایا کہ سفر میں فجر کی اذان ایک بار ہوگی اور ابن عمر پر رکھ گیا جو سفر میں صبح میں دو اذان دیتے تھے اور ابن عمر سے یہ قورم ہونا بحوالے مصنف رضاق مطلب کیا لیکن اس میں دو اشکال پہلا اشکالات پہلا اشکال ہوئی ہے کہ ترجمے میں معزین کا ذکر ہے اذان کا ذکر اور وحدتِ معزین سے وحدتِ اذان اللہ تعالیٰ نہیں آتی ہو سکتا یہ قیدان موزین دو اذان دے دے اور دوسرا اشکال یہ ہے کہ حافظ ابن حجر میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے جو نقل کیا ہے وہ کوئی مجمل اثر ہوگا ان سے جو مقصد اثار مسنف حضر رضاق وغیرہ میں منقول ہیں اس میں یہ تسلیح ہے کہ وہ فجر کے لئے تو اذان اقامت کرتے تھے اور باقی نمازوں میں صرف اقامت کے قائل تھے تو تعددِ اذان سے مراد اذان اقامت ہے تعددِ اذان سے مراد اذان متعارت نہیں ہے یہ بات اچھی طرح نشین کر لی جائے شیخ الاسلام دہلوی فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے یہاں اذان بول کر اقامت مراد لی ہے اور مطلب یہ ہے کہ سفر میں اذان ضروری نہیں اقامت پر اتفاہ جائز ہے لیکن اس پر پہلا اس اشکال تو یہ یہ ہے کہ ترجمے میں معزم کا ذکر ہے اقامت کا نہیں اور دوسرا اشکال یہ ہے کہ اقامت کی سفر کو یہاں لانے کی ضرورت کیا ہے حدیث شریف میں تو اذان کا ذکر ہے اگر حدیث میں اقامت کا تذکرہ ہوتا تو آپ ہی کہہ سکتے تھے رکھ ادان بور کر اقامت مراد لے لی گئی اس لئے رسم کی اذان سوئل لگ جاتی خانسی ہوتی تکریف ہوتی آپ سب لوگ گوڑے ہو گئے سب راحت پسندی اور بدبختی ہے اور کچھ بھی نہیں آپ لوگ دیر سے آدمی ہیں کوئی راستے میں بیٹھتا ہے کوئی کہیں بیٹھتا کیا طریقہ یہی طالب انمہ نشان ہے بے حیائے کے انتہاب ہو گئی سیلیم سیلیم اللہ عنہ نے اس تجیمت الباب دو مسئلے بیان فرمائیں ایک مسئلہ تو یہ بیان کیا ہے کہ مسافر اس وقت ازان دیں گے جب جماعہ سینما پڑھنا ہو اور کوئی تنہا ہو تو ازان کی ضرورت نہیں ہے یہی امام مالک کے مذہب لیکن اکثر علماء فرماتے ہیں کہ منفرد کے اس کے حق میں بھی اگان مستحب ہے امام بخاری اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ابو سعید خدری کی روایت پہلے آ چکی انہوں تابعی سے فرمایا اِذَا كُنتَ فِي بَادِيَتَكَ وَغَنِمَكَ فَحَضَلَكِ السَّلَاة فَعَضَلُمْتَ فَحَضَلَكِ السَّلَاة فَرْفَاسَوْتَكَ بِالْنِدَا فَإِنَّهُ لَا اسم آمدہ سوکِ المعزلجين وَلَا انسون وَلَا شَئِمْ لَا شَئِدْ لَهُ يَمَلْتَ اور بخاری فرماتے ہیں وَقَذَلِكَ بِحَرَفَتَ یعنی عرفات و مظلعفہ میں بھی اِذَانِ اقامت جب ہی ہوگی جب جمعات سے نماز ہو رہی اور اگر اتفاقا نماز ہو گئی اور اس کے بعد کوئی آیا تو اب اِذَانِ اقامت کی ضرورت نہیں ہے یا کوئی پہلے ہی نماز پڑھنا چاہتا ہے تنہا تو ہاں بھی اِذَانِ اقامت کی ضرورت نہیں ہے اور ایک مسئلہ اور ہے اور وہ یہ ہے کہ عرفات کتنی اِذَانوں اقامت ہوگی مظلعفہ میں کتنی اِذَانِ اقامت ہوگی یہ ایک مسئلہ مسئلہ ہے جو کتاب الحج سے تعلق رکھتا ہے اگر مختصر یہ ہے کہ عرفات میں انفیہ شافعیہ کے ہاں ایک اِذَان دو اقامت ہیں یہی امام احمد کا مسئلہ تھے ایک رواحات میں فرماتے ہیں اِذَان کے فعل اُطرد کا اختیار کو امام مالک فرماتے ہیں دونوں کے لئے اِذَانِ اقامت کو دی اور مزدرفہ میں امام مالک کرتے ہیں دونوں کے لئے اِذَانِ اقامت ہوگی اور امام شافعیہ احمد ابن حنبل زفر تحاوی وغیرہ فرماتے ہیں ایک اِذَانِ اُطرد اِقامتیں ہوں گی امام بونیفہ مشور قول میں اور ابو یوسف کرتے ہیں ایک اِذَانِ اُطرد ایک اقامت ہوگی امام شافعی وحمد ایک روایت میں کہتے ہیں صرف اقامت کہی جائے گی سوری کہتے ہیں صرف ایک اقامت ہوگی حضرت ابن عمر سے منفور ہے اِذَانِ اقامت کی ضرورت نہیں وَقَوْلِ مُوَزِّم الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ فِي اللَّلَةِ الْبَارِدَةِ اَوِي الْمَطِيرَةِ بارِدَةِ چھنڈی مطیرہ بارش والی یعنی اگر رات کا وقت بارش ہو رہی ہو یا سردی زیادہ ہو تو مُوَزِّم اَذَان دیتے وقت الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ کبھی اعلان کرے گا اس میں تو کسی کم اس کو اختلاف معلوم نہیں لیکن حدیث شریف میں یہ اعلان دو طرح من بھول ابن عمر کی حدیث میں اذان پورے ہونے کے بعد اور ابن عباس کی حدیث میں اذان کے بیت میں اعلان کا ذکر ہے امام شافعی ابو محمد ابن حضم ظاہری کہتے ہیں دونوں جائز بات شافعیہ نے کہہ لیا کہ اذان کے ختم پر ہونا چاہیے نووین کی تردید کی امام محمد رحمت اللہ علیہ نے ختم اذان پر اس اعلان کو ذکر کیا ہے اور امام تحاوی نے وسط اذان میں ذکر کیا اور کوئی اختلاف کسی حنفی کا نقل نہیں کیا اس سے بداری معلوم ہوتا کہ امنا آپ کے اہم دونوں صورت نہیں جائے پھر اس کے بعد اگر وقت اذان میں یہ کلمہ کہا جائے تو ابن عباس کی روایت کی تصریح کے مطابق حی علی الصلاح کی جگہ کہا جائے گا مسلم شریف میں وارد ہے اذا قلت اشہد اللہ الہ اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ فلا تقل حی علی الصلاح قل سل لو بھی ویود کم اور یہی ابن خزیمہ ابن حبان محب تبری کی رائے لیکن مصنف اگر رزاق اور مصنف احمد دو روایتوں محب حی حی علی الصلاح اور الصلاة فی الحال یا فی الگیود کا جمع کرنا وارد ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حی علی الصلاح کی جگہ پر الصلاة فی الحال کہنا جائے رہے اور اگر چاہے تو حی علی الصلاح کی ساتھ اس کے معنو بات کہتے دونوں کی انجائش پھر یہ قول کہنا تحاوی اور ابن حضم کے ہاں واجب اور امام محمد رحمت اللہ ہے حسن ہے نووی کے کلام سے ہی استحباب ہی سمجھ میں آتا ہے واللہ تعالی عالم سی وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا مُسْلِمُونِ وَقَالَ حَدَّسَنَا 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 یہاں تک تیلے کے برابر ہو گیا اس لفظ سے نبی نبی انجس لال کیا کہ دہر کی نماز کا وقت مثل سانی ہی ہے اس لیے کہ جب سایہ ٹیلوں کے برابر ہو جانے کے بعد زہر پڑی گئی تو یقینا مثل ثانی میں پڑی گئی لیکن جمہور علماء کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ لفظ شاد ہے مسلم ابن ابراہیم اس کے نقل کرنے میں منفرد ہیں صوبہ کے عام تلامدہ یہ رواج جب نقل کرتے ہیں تو حتی رائعنا فیعہ تلول نقل کرتے ہیں یہاں تک کہ ہم نے ٹیلوں کے سائے کو دیکھ لیا اور بالفرد اگر یہ لفظ ثابت ہو تو یہاں مساوات سے مساوات فی المقدار مراد نہیں ہے بلکہ مساوات فی زہور مراد ہے نیز یہ روایت سفر سے تعلق رکھتی ہے اگر سفر میں بزرورت سفر تاخیر کر دی گئی تو اس سے مواقیت کی نصوص کو ترک نہیں کیا جا سکتا اور بھئی احوت یہی ہے کہ مسل واحد پر پڑا جائے یہی ہے ان میں سلاسہ اور یہی صاحبین اور جمہور علماء کا مسئلت ہے اور یہی حادث سیحہ سے ثابت ہے مواقیت کی جتنی بھی روایات ہیں جو مواقیت کے سلسلے میں وارد ہیں خواہ عبداللہ ابن عمر یا ابو موسیٰ یا ابو رید آیا یا ابن عباس یا جابر وغیرہ سے منقول سب میں مسل واحد ہی کا ذکر ہے مسلم میں عبداللہ ابن عمر کی حدیث میں وَوَقْتُ الظُّهْرِ مَعْلَمْ يَحْزُرِ الْعَصْرُ وَكَانَ ذِلُّ الْرَجُلْ قَتُولِح چلی فَقَانَ نَبِي صلى الله عليه وسلم اَجْعَانَتُمْ اَخْرَجْتُمَا فَأَذْزِنَا سُمَاقِيمَا سُمَلِيهُمُ مَا اَتْبَرُهُمَا فَأَذْزِنَا جب تم نکلو فَأَذْزِنَا اَذْزِنَا کا کیا مطلب ابن قصار کہتے ہیں دونوں کو اعظان کا حکم دیا گیا لیکن یہ استحبابی حکم ہے لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے اس کے معنی ہو اور جوابِ اذان بھی تو ایک قسم کی اذان ہے کیونکہ اس میں کلماتِ اذان کی حکایت پائی جاتی ہے اور یہ آئی کہا جائے کہ اذنہ کے معنی ہے جب دونوں الگ ہو جاؤ تو ہر ایک اپنی نماز کے لئے اذان دے امامِ نسائی رحمت اللہ علیہ وسلم اس معنی کی طرف اشارہ کیا اور اس پر تردمہ منقض کیا اذان المنفردین فی السفر چلیے سم الی امکمہ اکبر اکمہ اذان کے لئے تو فرمایا کوئی دے اور امامت کے لئے فرمایا جو کبیر السن ہو وہ امامت کا رئیس معلوم ہوتا ہے امامت کا درجہ اذان سے بڑھا ہوا ہے چلیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبار آحاد میں چلیے ذکرہ اشیاء احفظوها او لا احفظوها عینی کہتے ہیں یاو شک کے راوی ہے قسطلانی نے اتباع کر لیا لیکن حافظ ابن حجر نے اخبار آحاد میں خونس کر یہ کہہ دیا کہ یاو تنویوے کے لئے قسطلانی نے عادت کے مطالب وہاں ہے حافظ ابن حجر کا اتباع کر لیا حافظ ابن حجر کی بات سواب یہی روایت ابن خزیمہ نے عن ابن بشار ان ابن الوہاب نقل کی ہے اس میں صاحب ہے اشیاء احفظوها و اشیاء لا احفظوها اس حدیث میں یہی برواقع ہوا ہے تو یہ حدیث بخاری شریف میں کئی جگہ آئی ہے حافظ ابن حجر اسقلانی کو تلخیص رہبیر میں وہم ہو گیا انہوں نے اس کو متفق علیہ لکھ دیا یہ تو صرف بخاری میں ہے اور یہی ہے مسلم میں جملہ نہیں ہے مگر یہ قائدہ کلیہ صلو کما رائے تمہیں نہیں سکی ایسے پڑھو جائے سے تم نے مجھ کو نماز پڑھ کے دیکھتا ہے معلوم ہوا نماز میں سوفیصد حضور کی مطابعت کی جائے گی اور جب ہی نماز سنت کے مطابق اور مقبول اندللہ ہوگی مراد میں یہ سوچے کہ بھئی سنت ہی تو ہے کیا ضرورت ہے کہ پاؤں کی انگلیاں روبہ قبلہ ہوں تو یہی نقص پیدا ہو جائے اس میں کیا اشکال ہے کہ آدمی ہاتھ زمین پر رکھے تو انگلیاں روبہ قبلہ ہوں پاؤں کی انگلیوں کو روبہ قبلہ رکھا جائے ہاتھوں کو ران پر رکھا جائے انگلیاں سیدھی رکھتے جائے تاکہ روح قبلہ کی طرف کو دراسہ خیال کرنے سے سب کچھ سمر جاتا ہے اللہ تعالی احسن العمل کو دیکھنا چاہتے ہیں اکثر العمل کو نہیں بس دمہ دم رکعات پڑھتے جاؤ اور سنت کی مطابعت نہ ہو اس میں کیا خوبی ہے خوبی یہ ہے کہ دو رکعات پڑھو اور سب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سنت کے مطابعت اس لئے کہ آپ اللہ کی طرح سے نمونہ بنا کر بھیجے گئے ہیں آپ کی ہر چیز مستند رجسٹرڈ ہے جو اس کے مطابعت ہوگا وہ مقبول ہوگا جو اس کے مخالف ہوگا اس کا معاملہ بین الخطر ہے معلومی قبول ہوئے ہیں سنت کے محفر یہ حدیث اسی لئے پڑھی جاتی ہے کہ آدمی سنے پڑھے اور پھر اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنائے ورنہ حدیث پڑھنے سے کیا حاصل ہے چلیے ورنہ حدیثنا حسدہ دن قال حدیثنا یفعان ویدللہ امار قال حدیث نافع قال ازن ابن عمر فی لیلہ فی باری تدر بزجنان اسم قال صلوحی رحالی مقبولنا ان رسول اللہ صلوحی 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 ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے مکہ کے قریب چلیے عبطہ بدحا خیف بنی کنانا محسد ایک ہی جلہ کے مختلف نام مینہ کے ختم ہونے کے بعد جو حصہ قبلہ کی طرف ہے وہی ناموں کے ساتھ موسود امام شافعی فرماتے ہیں یاراک بنقف بالمحسب من منا وحتف بقات خیف ہا ونناہ ری سحر انقضاء فاز الحجی جو علام منا فیدن کم التتم الفرات الفائز انکان رفض حب محمد فلیشدث قلان انی راقل اللہ ابو تیمیہ نے فرمایا انکانا نصب حب صحب محمد فلیشدث قلان انی مرسی صحیح بات یہ بھئی کہ حق رفض نصب کے بیچ رزق نام ہے حضرات الصحابہ رضی اللہ عنہ سے بے تعلقی و برائت کا اور نصب نام ہے صحابہ سے بوسق اور اہل بیت سے تعلق اور ہمارے اپنے دونوں معزز مقرم ہیں نہ ہم نصب کو پسند کرتے ہیں نہ رفض کو جانتے ہیں ہمارے ہم دونوں کا اکرام ہے دونوں معزز ہیں سلیم فجاہ بالعالم فآذن و بسلات اسم و خراج بلعالم بالعنظر اختار اختار رسول اللہ صلی اللہ وآق و صلی اللہ و بلسنا دل متسلم ایل امیر المؤمنین اپی حدیث رسول اللہ وآلی وآلی بابن ہلیتتبعو المؤذین فاہوہونا و هاونا کیا مؤذین اپنہ ادھر ادھر پھرائے ازان امام بخاری رضی اللہ تعالی نے یہ اشارہ کیا کہ مؤذین ازان دیتے دیا یمین و احسار کی طرف اپنا مبتے رہگا آگے فرماتے وحل یل تفت فیل ازان کیا آزان میں آدمی دائیں بائیں اترائے سوال یہ ہے کہ جب تطبر مؤذین کا ذکر آ گیا تو اس کے بعد امام بخاری نے التفات کو کیوں ذکر کیا اس کا جواب یہ ہے یہ تطبع عام خاص ہے اور التفات عام تطبع کے معنی تو صرف یہاں پر دائیں بائیں مو پھرانا اور التفات کے معنی مڑ جانا خاص سینے سے یا سارے بدن سے حنفیہ شافیہ حنابلہ وغیرہ فرماتے ہیں ازان میں التفات دائیں بائیں محفران مستحب ہے یہی ابن قاسم مالکی کی رائے ابن سیرین امام مالک کراہت کے قائل مالکی فرماتے ہیں اگر ضرورت پیش آ جائے تو التفات بل کی گھومنے میں کوئی حرج نہیں آدمی میزنہ میں ایک مرتبہ ادھر گھوم کر حیع علی السلاح کہے دوسری مرتبہ ادھر گھوم کر حیع علی الفلاح کہے اور شاید امام بخاری نلف حل سے اسی تفصیل کی طرف اشارہ فرمایا ہے یعنی اصل تو یہ ہے کہ ادھر روح قبلہ لیکن اگر اعلام کی ضرورت در پیش ہو تو پھر التفات جائز ہے بلکہ مستحسن ہے اور حافظ ابن حضر اسقلانی جو کہتے ہیں لفظ حل مولماء کے اختلاف کی وجہ سے ذکر کیا ہے یہ کوئی معنی دار بات نہیں کتنے مسائل ہیں جہاں اختلاف اور بخاری ترجم نہ ذکر کرتے ہیں اور کہیں بھی لفظ حل نہیں لاتے تجربے سے بعد ثابت ہے کہ معنی بخاری لفظ حل کسی تفصیل ہی کی طرف اشارہ کرنے کے لئے لایا کرتے ہیں وَيُزْكَرْ عَمْ بِلَالِ اِنَّهُ جَعَلَ اِسْبَعِ کی قولے بلال سے من قول ہے کہ انہوں نے اپنی مولیاں اپنے کانوں میں رکھ دیں یہی امام ابو حنیفہ امام محمد احمد بغیرہ کمہ صبر کیدان دیتے ہوئے اممی کانوں میں کر لی جائیں تاکہ آواز بلند امام مالک رحمت اللہ علیہ وسلم اختیار ہے آدمی کر لے یا نہ کرے اور پھر یہ اممی جو کانوں میں ڈالی جاتی ہیں اس کے عرض کیا ہے باز تو کہتے ہیں تاکہ آواز بلند ہو جائے باز کہتے ہیں اس لیے کیا جاتا ہے اس کی اممی ڈالی جاتی ہیں تاکہ بہر آدمی دیکھ کر یہ سمجھ جائے کہ اذان ہو رہی ہے وَقَانَ بْنُ عُمَرْ لَائِ جَعْلُو اس بَعِ حَتُورِ مخاری نے بتا دی کہ امر مخیر فی وَقَالَ اِبْرَاہِمْ لَا بَاسَنِ وَالْزَنَةً عَلَغَيْرَ اِبْرَاہِمْ نَخَئِ کہتے ہیں بلا وضو کے اعزان دینا جائے بلا وضو کے اعزان دینا ہے تو جائے لیکن ہنفیہ کے ایک قول پر خلاف اولا ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ مقروف ہے مالکیہ کے ہمیں کراہت کا قول موجود ہے امام شایفی وحمد خلاف اولا کے وَقَالَ عَتَاؤُ الْوضوحَقُّ وَقَالَتْ آئِشَةَ کارن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ کیا ہے عائشہ کی روایت مسلم شریف میں وارد ہے امام بخاری میں دوسری مرتبہ تعلیق انزکت فرمائی ہے اور اس سے یہ اشارہ کیا ہے کہ وضو اعزان کے لئے وضو ضروری نہیں اعزان اذکار بھی سے ہے نماز کی طرح اعزان کے لئے وہ شرط نہیں اور اس کے لئے قلیت استقبال قبلہ شرط ہے اسی لئے بضرورت بھومنا اور انتفاد کرنا جائز ہے سہی لئے بھی محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان وعنیم نبی جحیفت عنہ بھی انہو رآ بلال اعزان فجعالتو اتتبا وفاہو ہاہنا وہاہنا بالازانی فجعالتو اتتبا وفاہو ہاہنا وہاہو بالازانی میں نے بلال کو دیکھا تو ان کے موں کا اتباع کرنے لگا یہاں پر سوال یہ ہے کی روایت سے ابو جحیفہ کا فم بلال کا اتباع کرنا ثابت ہے اور ترجمے میں معظم کا اپنے فم کا اتباع کرنا ذکر کیا گیا ہے تو روایت اور ترجمے مطابقت ہوں اس کا جواب یہ ہے کہ ابو جحیفہ کا بلال کے موں کا دائیں بائیں اتباع کرنا اس بات کو مسترم ہے کہ بلال خود اپنا موں دائیں بائیں پیر رہے تھے اور ابو عوانہ کی روایت میں اس کی تصریح ہے فجعالتتبعو فیہ بی فیہ یمینم وشمالن شہرین امام بخاری اللہ عنہ اب وعب ازان سے فارغ ہو گئے آدمی ازان سن کر نماز کے لئے چلتا ہے کبھی پوری نماز ملتی ہے کبھی باد حصہ ملتا ہے کبھی سفوت ہو جاتی ہے باد حصہ ملتا ہے انہی تینوں امور کے لئے امام بخاری نے یہ تر یہ تر جمعہ اور آنے والے تراجم منقض کی امام بخاری کہتے ہیں اگر کسی کی جماعت بہت ہو جائے تو وفات ادنالسلاح کہ سکتا ابن سیرین کراہت کے قائل تھے اور کہتے تھے آدمی کہ لن نگرک امام بخاری کہتے ہیں قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسح اسح کے معنی ہیں سواب محدثین لفع اسح بولتے ہیں سواب مراد لیتے ہیں اور ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کا خلاف خطا ہے اور یہ جو بدر زربشی وغیرہ نے بعض مواقع پر لکھ دیا کہ اسح سے سمجھ میں آتا ہے کہ مخالف بھی صحیح ہے یہ محدثین متقدمین کے کلام میں دنگائش یہ احتمال متقدمین محدثین کے کلام میں نہیں نکال جا سکتا کیا نبی کے کلام کے مقابل میں غیر نبی کی بات بھی صحیح ہو سکتا جب کی دونوں میں تنافیر سلیئے وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا أَبُونَ عَبُونَ عَبُونَ قَالَ حَدَّسَنَا شَيْفَانُ عَنْ يَحْيَانَ عَبِاللَّهِ نَبِي قَالَ وَيْنَ مَعْنَا عَبَات حَدَسَنَا مَعْنَ عَبِاللَّهِ عَبِاللَّهِ رضی اللہ تعالیٰ قَالَ مَا عَدْرَكْمْ فَصَلُوْا مَا فَاتَكُمْ فَاتِمُونَ قَالَ قَالَ مَا عَدْرَكْمْ فَصَلُوْا مَا فَاتَكُمْ فَاتِمُونَ جو مل جائے پڑھلو جو فوت ہو جائے اس کو پورا کرلو مسبوخ امام کے ساتھ جو نماز ادا کرتا وہ مسبوخ کی نماز کا اول حصہ یا آخر اس میں اختلاف ہے امام شافعی مزنی اسحاب داود فرمادے ہیں اس کی نماز کا اول حصہ یہی امام مالک و احمد کی ایک ایک روایت امام ابو حنیفہ سفیان السوری مجاہد ابن سیرین فرماتے ہیں یہ اس کی نماز کا آخر حصہ یہی امام مالک و احمد رحمت اللہ علیہ وسلم دو سری روایت صحابہ میں بھی اختلاف رہ چکا ہے حضرت عمر ابو دردہ کہتے تھے اول سلاف ابن مسعود کہتے تھے آخر سلاف امام مالک رحمت اللہ علیہ کے اکثر متبعین فرماتے ہیں کہ اول ہے افعال میں لہذا بنا کرے گا جس ترتیب سے نماز پڑھی جاتی ہے اسی ترتیب سے نماز پڑھے گا اور آخر ہے اقوال لہذا جو قرآت چھوٹ گئی ہے اس کی قضا کرے گا یہی امام محمد کا مذہب ہے اور بعضوں قاضی ابو یوسف اور امام محمد دونوں ہی سے ایک قول نقل کیا پھر اس کے بعد اختلاف اور ہے وہ ایک یہ مصدو فاتحہ اور زم سورت کب کرے گا جمہور علماء تو فرماتے ہیں جب اپنی نماز پڑھنے کے لئے کھڑا ہوگا مذنی اسحاف و دعوت کہتے ہیں امام کے ساتھ ہی فاتحہ پڑھے گا اور زم سورت کرے گا اس کے اختلاف کا سمرہ دو باتوں زم ایک 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 تو یہ کہ مصدو اگر امام کے ساتھ آخری نماز پڑھی تو جب وہ اپنی نماز پوری کرنے کے لئے کھڑا ہوگا تو جہری نماز میں جہد کرے گا اور جن لوگوں کے نظر اس نے امام کے ساتھ اول نماز پڑھی ان کے ہاں جہر کرے گا دوسرا سمرہ یہ مرتب ہوگا کہ اگر سلاسیہ یا رباعیہ میں ایک رکعت ملی تو مصبوخ جب اپنی نماز پوری کرنے کے لئے کھڑا ہوگا تو جن لوگوں کے نزدی اس کو امام کے ساتھ نماز کی کا اپتدائی حصہ ملا وہ ترتیب وار نماز پڑھے گا ایک رکعت پڑھ کر بیٹھ کر تشہود پڑھے گا اور جن کے نزدیک آخر نماز ملی ہے ان کے نزدیک وہ اپنی دو رکعت پوری کر پھر تشہود پڑھے گا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام کے ساتھ اول نماز ملی وہ فہتیم سے استعلال کرتے ہیں ادمام کے معنی جس چیز کو شروع کر دیا اس کو پورا کر دینا اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام کے ساتھ آخری نماز ملی وہ فقضو سے استعلال کرتے ہیں کیونکہ کیونکہ قضا سے کہ معنی جیسے مافات کا پورا کرنا آتا ہے ایسی قضا ادا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے اور فرماتا ہے اس لئے لفظ قضا سے قضا کے متعارف معنی مراد مراد ضروری نہیں اور جب ایک ہی حدیث میں رواب کے اختلاف تو یہ کہا جائے گا کہ جو معنی فأتم مو کے وہی معنی فقضو کے ہیں اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مقتدی کو امام کے ساتھ آخر نماز ملی ہے وہ فقضو کے لگ کو پکڑ کر بیٹھ گئے اور فأتم مو کی تعویل کرتے ہیں اور کہتے ہیں فاتوحہ بھی عالت تمام پوری نماز پڑھو حقیقت یہ ہے کہ یہاں صحیح انہی لوگوں کا قول ہے جو کہتے ہیں کہ امام کے ساتھ مسبو اپنی اول نماز پڑھ رہا حنفیہ میں سے صدر الاسلام بزدوی رحمت اللہ علیہ نے اسی کو اختیار فرمایا ہے اور یہی حضرت علی سے منقول ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے جو یہ منقول ہے کہ تیرے آخر نماز اس کو اقوال پر محمول کیا جا سکتا ہے اور یہ کہا جا سکتا ہے مسبو امام کے ساتھ افعال کے باب میں اول نماز پڑھ رہا ہے اور اقوال کے باب میں آخر نماز پڑھ رہا ہے اس لئے جب جب اپنی نماز پوری کرنے کے لئے کھڑا ہوگا تو سور فاتحہ بھی پڑھے گا زم سورت بھی کرے گا واللہ تعالی عالم اللہ بخاری رضی اللہ تعالی قال باب مطا یقوم الناس اداراو الامام اندل اقامت لوگ کب کھڑے ہوں گے جب امام کو اقامت کے وقت دیکھ لیں شاہ ولی اللہ صاحب فرمات مطا یقوم الناس اداراو الامام اندل اقامت میں گویا کہا جا رہا ہے اداراو الامام اندل اقامت یقوم الناس جب لوگ امام کو اقامت کے وقت دیکھیں اس وقت کھڑے تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں مطا یقوم الناس سوال اداراو الامام اندل اقام اس کا جواب ہے اگر امام مسجد مسجد میں موجود نہیں ہے تو جب لوگوں کی نظر اس پر پڑے اس وقت کھڑے اور اگر مسجد میں پہلے سے موجود ہے تو پھر اس کے بعد اس پر اتفاق ہے کہ چاہے اقامت شروع ہوتے کھڑے ہو جائیں یا اقامت کے ختم پر کھڑے ہوں دونوں جائے لیکن اولا وقحب میں اختلاف ہے کہ کب کھڑے ہوں امام ونیفہ امام محمد فرماتی کہ حی علی الفلاہ پر کھڑے ہوں اور قد قامت السلاح پر امام تکبیر کہے امام احمد فرماتے ہیں قد قامت السلاح